بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ بلہ کی فصل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشو سب چائے بیماری سب چائے آمین تو کچن گارڈن کا تھوڑا سا ویو دیتی ہوں کیونکہ کچن گارڈن سے کچھ سبسیاں چاہیے تھی تو میں نے کچنے آئیں توڑ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی تھوڑا دکھا دیتے ہیں کہ کچن گارڈن کتنا خوبصورت ہو چکا ہے اور ابھی ہم لوگ جو آج بنانے والے ہیں بہت ہی خاص اور مزی کی رسپی وہ بھی بریک فرسٹ کی لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جو جنہوں کی چینل پرموشن کی ریکویسٹ تھی ان کے لیے جو وہ کر لیتے ہیں ان کے ہائلائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جو دعا کریں گے جنہوں کی دعا کی ریکویسٹ تھی تو آج کی جو چینل پرموشن کی بات تھی وہ نمبر ون پہ تھی آج سورا اور نمبر ٹو پہ ہیں جی ورل فیشن وید بینش اور نمبر تھری پہ ہیں کیچن وید ختیجہ ناصر اور نمبر فور پہ ہیں ہیش کیوٹ فیملی ویلاغ تو یہ چار چینل ہیں جن کے جو آور لاسٹ ویڈیو میں کمنٹ تھے کہ ہمیں پرموشن دی جائے تو ان کو ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے آپ لوگ نے ان کا چینل ویزٹ کریں ان کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا فیڈبیک سرو دیجئے گا اور آپ کے ڈیٹ سے سپورٹ کے لیے ڈیٹ سے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ ابھی ہم آج کی ریسپی کی طرف چلنے والے جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بریک فرس جو ریڈی کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگ جو وہ فریش فرس چلیاں جو چلے پر دکھائے ہیں آگزے لا کے تاکہ وہ ہلکے ہلکے سے جو وہ پہلے سٹیم ہوتی چلیں اور آہستہ 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 یہ جو کوک ہوتی چلیں گے اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے چلی میں کان میں بس ابھی ہم سبزیاں دو لیتے ہیں تو آج کے بریک فرس جو وہ بہت ہی ٹیسٹ فول ہے آپ لوگ نے یہ سرور بنانا ہے اور چاہیں تو آپ اس ایوننگ پر بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ کا کچھ خاص سپیشل کھانے کا دل چاہے تو آپ یہ سرور بنائے گا تو سبزیاں ہم نے جو وہ ساری فریش لی ہیں اور ان کو ہم نے دو لیا ہے رکھ لیا ہے جس میں سے کچھ سبزیاں جو آپ سال کے دور پر استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ سبزیاں آج کی ریسپی میں استعمال ہوں گی تو دیکھتے ہیں جی کان کہاں تک پہنچی ایک سائیڈ سے سٹیم ہو چکے دوسری سائیڈ اس کی ٹرن کریں گے اور آہستہ آہستہ ساری سائیڈ سے ہم نے اس کو اس طرح سے کوک کرنا ہے اور لاس پر جب ہوگا کچھ ہوں گے ہم نے اس کا چھلکہ تار لینا ہے اور جو کمی پہ رہ چاہیے مسید ہم اسے کوئلے پہ پکا لیں گے تو بس اسی طرح سے ہم کچھ کریں گے ابھی تب تک ہم نے اسے پکانا ہے جب تک اس کا چھلکہ اپر لیر سے جل نہیں جاتا تو بس یہ انقریب ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے جوابہ ہم نے پہلے اسے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا جسے یہ آہستہ آہستہ پکنا شروع ہو گئی تھی جب تک اس کی کوکنگ چلتی ہے تب تک ہم لوگ چلدی سے آلو کی طرف چلیں آلو جو آہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نئے آلو آ چکے ہیں بزار میں تو نئے آلو کا جو آہو چھلکہ نہ بھی داریں تو چلتا ہے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بالکل آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ہلکا سا جب آپ نے دونا ہے تب ہی اس کا جو ہارڈ چھلکہ ہے وہ اتر جانا ہے اس کے بعد آپ نے آلو کو جو آہو برابر کے حصوں میں کٹ لینا ہے میں نے تقریبا لیے ہیں یہاں تین پاؤ آلو میں استعمال کروں گی ایک کلو لیے ہیں جس میں سے ایک تو آلو میں بچا لوں گی اور تین پاؤ آلو میں یہاں استعمال کروں گی اور ساتھ میں ہم لوگ بہت ہی خاص مزے کی چٹنی بھی بنانے والے ہیں جس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے شکر بہت پسند ہے دہی اور گھر کی بنی دہی کی تو ایک اپنی ہی بات ہوتی ہے تو ہر چٹنی میں مجھے اس کا اگر دہی نہ ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چٹنی میں کچھ نہ کچھ کمی ہے تو چٹنی میں تھوڑا دہی استعمال ہونے والا ہے میں آپ کو پہلے سے بتا دیتی ہوں دا کہ آپ لوگ دہی کو رینج کرنے دیکھ سکتے ہیں کہ چلی کو ہم نے آوٹر لیے چلنے تک جو وہ بکا لیا ہے بس ابھی لیں گے ایک ادت مٹی کی کڑائی اسے رکھیں گے چولے پہ اور اس کو گرم ہونے دیں گے گرم کیا آپ خالی سے گرم کریں گے بلکل نہیں آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے اور اسے تب گرم ہونے دینا ہے جب پانی بھی گرم ہو جائے برطن بھی گرم ہو جائے مٹی کے برطن کو آپ نے کبھی بھی خالی چلے پہ نہیں رکھنا اور نہیں آپ نے اتنا انتظار کرنا ہے کہ یہ چلے پہ خالی گرم ہو کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ برطن ٹوٹ جائے گا خراب ہو جائے گا اور اس کا جو وہ بعد میں آپ کو کوکنگ نہیں کر سکتے آپ اس میں پورز کریٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے جو وہ آپ کا برتن فوراں سے خراب ہو جاتا ہے تو ایسی دلتی نہیں آپ نے کرنی اور ابھی ہم لوگ لیں گے فریش فریش چود دنیا ہے اس کو ہم جوہو بریق تھوڑا کٹ کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم جلدی سے بریق فاسٹ کی دیاری شروع کر لیتے ہیں جی ہاں تو فریش فریش دنیا ہم نے کٹ لیا ابھی ہم لوگ جوہو دنیا کے ساتھ ساتھ ادرک لیں گے ادرک تو تقریباً آپ ہاف انچ لے لیں اور اس کو جوہو آپ اچھے سے صاف کر لیں اگر آپ جوہو چمچ کی مسے لے رہے ہیں تو تقریباً آپ نے ایک کھانے کا چمچ لے لینا ہے ادرک چوب کیا ہوا تو ابھی جوہو ساتھ میں ہم لوگ لسن بھی لیں گے لسن تقریباً آپ نے لینا ہے یہاں کلیاں لینی ہے تقریباً آپ دس بارہ کلیاں لینے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کان کو ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے ابھی مزید اس کی جو کھوکنگ کرنی باقی تھی لیکن فاطمہ چاہ رہی تھی کہ مجھے جلدی سے دیا جائے میں کھاؤں تو فاطمہ جو پکی پکی ہے وہ کھائے گی جو سٹیم ہے وہ نہیں کھائے گی کیونکہ اس کو جو ریڈ اوپر سے ہلکا ہلکا سب بلیک بلیک والی ہوتی ہے وہ پس اندر دی ہے تو باقی اس نے کیا کرنا ہے باقی یہ مرگیوں کو دے دے گی اس کی جو مرگیوں سے بہت دوستی ہے اور اسپیشلی وہ جو وائٹ والا مرگا ہے شاید اپنے ویڈیو میں دیکھا ہو اس سے بڑی دوستی ہے اس کی تو بس اس کو جو کچھ بھی کھانا ہے آدھا اس کا ہے آدھا فاطمہ کا ہے ادھر کو ہم نے بھاریک چوپ کرنا ہے جتنا بھاریک کر سکیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ جو آپ کو ٹیسٹ آئے گا اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ایک دم بھاریک چوپ کر کے رکھ لیا ہے ابھی میں اس کو سائٹ پہ رکھ لیتی ہوں دنیے کے ساتھ ہی اور ساتھ میں جو وہ لسن کی طرف چلتے ہیں لسن کا چھلکا تانہ بھی باقی تھا اور یہاں آلو جو وہ وائل کرنے کے لیے ہم نے پانی رکھا تھا پانی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور ابھی ہم لسن کو بھی جلدی سے چوپ کر کے ایک سائٹ پہ رکھتے جائیں گے جب تک آلو وائل نہیں ہو جاتا تب تک ہم لوگ باقی تیاری کرتے چلیں گے اور یہاں جلدی سے سبزمچ لیا ہے میں نے دو عدد اور اس کو بھی میں باریک باریک کاٹ لوں گی ایک دم باریک آپ نے کاٹنا ہے اس کے بعد فردر چوہو اسے چوپ کر لیجئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چوپنگ آپ ہمیشہ آج کی ریسپی کے لیے جو ایک دم فائن کریں گے دیکھتے ہیں جی کہاں تک پہنچے آلو آلو آلومسٹ وائل ہو چکے ہیں اس کو میں چڑے سے تار کے نیچے رکھتی ہوں تاکہ یہ تھنڈا ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ چائے تیاری کرتے ہیں آج دودھ پتی بننے والی ہے کیونکہ آج میں چاہ رہی تھی بعض لوگ کو بلکل بھی چائے پسند نہیں ہوتی تو دودھ پتی بہت پسند ہوتی ہے تو چلے دودھ پتی اچھی کیسے بن سکتی ہے وہ ٹیپ آپ کو دے دیتی ہوں دودھ لیا ہے میں نے یہاں تقریباً ایک کلو اور اس کو میں نے ہنڈیا میں شامل کر دیا ہنڈیا کے گرم ہونے کا انتظار نہیں کیا ساتھ میں اس میں فوراں سے گرم ہونے سے پہلے اس میں پتی اور چینی شامل کر دی دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے دودھ کے ساتھ ہی شامل کرنی ہیں آپ نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ جب تک دودھ کرم نہیں ہو جاتا تب تک یہ چیزیں شامل نہیں کریں ایسا نہیں کرنا آپ نے ساتھ میں ہی شامل کر لینی ہے آلو کو میں کھلے برتن میں نکال دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے تھنڈا اور آلو کو میں نے مکمل طور پر یہاں پکا لیا ہے ایسا نہیں کہ میں آلو کو تھوڑا کچھا رکھا نہیں 99.9% میں نے اسے پکا لیا ہے بس ابھی ہم دھوکی طرف چلیں گے ہم لیں گے سیمپل گندم کا آٹا ایک طب ہیلتی والا جو ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اور اس میں جائے گا نمک نمک کے سوا اس میں کوئی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی ہیلتی بریک فرسٹ ہے تو بس آپ نے اس کی ڈو تیار کر لینی ہے پانی ہمیشہ آپ تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے ایک ساتھ زیادہ پانی شامل نہیں کریں گے جسے ڈو جو وہ پتلی ہو سکتی ہے اور پھر آپ کا جو بریک فرسٹ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اگر آپ نے ڈو کو سراب بھی پتلا کر لیا تو اس لیے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے ساتھ ساتھ اسے گوننا ہے اس طرح سے گوننا بھی آسان ہو جاتا ہے جلدی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی ڈو جو وہ بلکل خراب بھی نہیں ہوتی تو جی ہاں ابھی میں نے اسے گون دیا ہے فاطمہ آگے کچھن میں فاطمہ کو کچھ کھانے کے لیے چاہیے یا کیا چاہیے چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں دودھ پتی جو ابھی جوش ہے ابھی اس میں ہلکہ کلر آیا ہے ابھی ہمیں اسے مزید پکانا ہے اس کو جو وہ آپ میں کہتے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں رن رن کے پکانا ہے بس آپ نے اس کو اچھے سے کارنا ہے تو بس اس کو جو وہ ابھی پکنے دیں گے جب تک اس کا کلر جو وہ ڈاک نہیں ہو جاتا تو ابھی اس کو ہلکہ ہلکہ سے بیچ میں آپ نے جو وہ چمچ جلانا ہے اور کور کر کے اس کو پکنے دینا ہے ہلکہ سا ایک سائٹ سے کھلا چھوڑ دیں تاکہ یہ جو وہ ابل کے باہر نہ آ جائے بس اس کو جو آپ ساتھ ساتھ پکتے چلیں ساتھ ساتھ باقی کام ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے چلیں گے تاکہ آسانی رہے ہماری ریسپی میں اور جلدی بھی ہوتی چلیں آلو کی طرف چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آلو اچھے سے پک بھی چکے ہیں اور تھنڈے بھی ہو چکے ہیں ابھی بس آپ یوں اس کو پکڑیں گے یہ اکتم مسئلہ جائے گا اور اتنی باریک اس کا جو مٹیریل تیار ہوگا کہ بلکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے اس کو چھاند کے رکھا ہوا اس طرح سے ہوگا بلکل بھی اس میں موٹا آلو بلکل نہیں بچے گا اس کے ساتھ ہم نے یہاں ادرک چاپ کیا وہ شامل کر دیا سبز دنیا شامل کر دیا ساتھ میں جو وہ لسن جو چاپ کیا تھا آپ نے وہ شامل کرنا ہے سبز میٹ چاپ کر کے جو رکھی ہوئی تھی وہ شامل کرنا ہے تھوڑا سا نمک جتنا یہ مٹیریل اس کے مطابق جو کافی ہو دنیا ایک چائے کا چمچ جو وہ پیسا ہوا آپ نے یہاں شامل کرنا ہے دنیا پاودر اور ساتھ میں اجوائن بان اوور فور ٹی سپون شامل کرنا ہے زیرا پاودر شامل کرنا ہے آپ نے ایک چائے کا چمچ اس کو گوند رہی ہیں تو بس اس طرح سے جب آپ کر لیں تو اس میں جو وہ سے آپ تھوڑا سا مٹیریل اٹھائیں اس کو آپ دہی میں شامل کر دیجئے گا تو اس طرح سے آپ کی چٹنی بہت ہی ٹیسٹ فل بنتی ہے اور بہت ہی اچھا ذائقہ آئے گا آپ کی چٹنی میں تو آسانی سے آپ کی چٹنی بھی تیار ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کا لیے جو بریک فرسٹ آپ تیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تیار ہو جائے گی ہم نے پین کو چولے پہ لیا ہنڈیا کو چولے سے نیچے تار کے لگ لیا اس کو میں نے کور رکھا ہے تاکہ مسید یہ ایک تو گھرم رہے گی اس میں جب تک آپ کا بریک فرسٹ ریڈی نہیں ہو جائے گا اور نمبر ٹو پہ یہ اچھے سے پکتی بھی جائے گی لاس میں میں نے اس میں سرکمچ کے فلیکس یعنی کہ موٹی کوٹی لال میں شامل کی ہے جسے چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو اگر آپ سپائسی تھوڑا کھانا چاہتے ہیں تو شامل کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی طور پر اپشنل ہے یہاں آپ کی مرضی ہے جی ہاں تو ابھی ہم بال تیار کریں گے بال اپنے بڑے سائز کے تار نہیں کرنے آپ نے بلکل چھوٹے چھوٹے سائز کے بال لینے ہے تو اس کو جو وہ دو بال آپ ہم تیار کریں گے فیلحال اور اس کو جو وہ خوشک آٹے میں ہم لوگ جو وہ اچھے سے ڈپ کریں گے کے بعد آپ نے اس کو بے لینا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈو ہے ایک دم ہارڈ ہے بالکل ہم نے اس کو سوفٹ نہیں ہونے دیا کیونکہ سوفٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پراتھا ہے جو ہم آج بنانے والے ہیں بریکپسٹ وہ کیا ہوگا کہ وہ روٹی جو ایک دم پھٹ جائے گی اور پھر اس میں وہ کرسپی نیس نہیں آئے گا جو آنا چاہیے تو کرسپی سے بنانے کے لیے اس کی ڈو کا ہارڈ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ جو مٹیریا ہم نے تیار کیا تھا اس کی لیئرز لگائیں گے ایک پوری آپ نے لیئر لگا لینی ہے اور اس کے اوپر سیکنڈ لیئر جو ہوگی وہ ہم نے جو دوسرا بال تیار کیا تھا اس کی ہوگی ان کو آپس میں اٹیج کریں گے اچھے سے آپ نے سائٹ کارنر سے پہلے اسے پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے بیل لینا ہے آپ نے اس کو اس حد تک بیلنا ہے کہ اکتما باریک ہو جائے جتنا باریک ہوگا اتنا ہی کرسپی ہوگا آپ کا بریک فاسٹ تو بس آپ نے اس کو اکتما باریک ہونے تک کر لینا ہے میں نے تقریباً اسے پورے پین کے سائز کا بیل کی باریک کر لیا ہے ابھی ہم اس کو ہلکی ہلکی آنچ بھی پکائیں گے اور ہلکی ہلکے سے پکنے ایک سائٹ سے پک چاہے تو آپ نے اس کی سائٹ کو ٹرن کر لینا ہے اس کے بعد نمبر دو پہ آپ نے اسے گھی لگانا ہے یہاں آئل کا استعمال آپ نے ہرگز نہیں کرنا دیسی گھی لگائیں یا آپ ڈالڈا گی لگائیں جون سا گی آپ کے پاس ہے آپ وہ گی لگائیں اس کے بعد اس کی سائٹ ٹرن کریں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے ہلکا پکنے تک ہی ٹرن کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کو ہلکی ہلکے سے اس کی سائٹ ٹرن کرتے چلیں گے اور اسے پکاتے چلیں گے جب تک اکتما کرسپی نہ ہو جائے کرکرا نہ ہو جائے اس کے اوپر اچھے سے جو وہ کلر نہ آ جائے تب تک ہم اسے پکائیں گے اور اس کی ایک اور اچھی جو پرفیکٹ کوکنگ کی وہ یہ بھی نشانی ہے کہ اس میں ہوا بر جائے گی جسے یہ ہوگا کہ آپ کی کوکنگ اکتما پرفیکٹ ہوئی ہے اور اسے جو آپ نے ہلکے ہلکے سے موو کرتے رہنا ہے موو کرنے سے آپ کا جو بریک فاست ہے وہ جلدی سے کرسپی ہو جائے گا اور بہت ہی اچھے سے کرک بھی ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا سپیشل بریک فاست اکتما کرکرا پراتھا جو ہم نے تیار کریا آپ اسے پراتھا بھی بول سکتے ہیں کرسپی سلائسیز بھی آپ اسے بول سکتے ہیں کیونکہ اکتما کرسپی اور کرکرا سا ہے تو بہت ہی اچھا اس کا ذائق آئے گا ابھی ہم چلیں گے چائے کی طرف بس ابھی ہم چائے وغیرہ اس کے نکالتے ہیں اور اس کو سٹین کر لیں گے اور اکتما دودھ پتی والی جو وہ اس میں لک آ رہی ہے کلر بہت اچھا آیا ہے ٹیسٹ تو کچھ نہ پوچیں آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو اچھا لگے گا اور پھر آپ گئیں گے واقعی دودھ پتی تو یہی دودھ پتی ہوتی ہے تو بس ابھی پراتھے کے اوپر میں نے مکھن لگایا ہے جو بہت ضروری ہے اچھے ذائقے کے لیے اور فاطمہ آج کی بریک فاست کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے فاطمہ کرے گی بریک فاست اور ماما کریں گے باقی کے پراتھے باقی کے پریک فاست تیار تاکہ باقی جو کھانے والے ہیں وہ بھی کھائیں امید کرتی ہوں کہ آج کی رسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی اسی کے ساتھ مجھے ذات دیجئے اپنا خیار رکھی گا اپنے گربلوں کا خیار رکھی گا خوش رہیں عباد رہیں اسے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر سر ہی دعاوں کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو اللہ حافظ